ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کرونا وائرس میں مبتلاہ کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو کی اہلیہ سوفی ٹروڈو سے احتیاب ہو گئیں ان کی وجہ سے جسٹن ٹروڈو نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا بے گھر افراد میں کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ٹروڈو کی شہری انتظامیہ متحرک، ہوتل اور قرائے کی عمارتیں بے گھر افراد کے لیے استعمال کی جائیں گی انٹیریو میں کرونا وائرس کے بدترین حالات کے لیے فوری طور پر تیاری کرنی چاہیے ریجسٹرڈ نرس اسوسییشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حکومت ہیلتھ کیئر ورکرز کو حفاظتی سمان مہیا کرے کوئبیک میں کرونا وائرس کے 342 نئے کیسی سامنے آنے کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد اٹھائیس سو سے تجاوز کر گئی مانٹریال میں سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافہ خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے عالمی سیاحت کی تنظیموں نے توقع ظاہر کی ہے کہ کرونا وائرس کے سبب ربان سال دو ہزار بیس میں دنیا بھر میں سیاہوں کی تعداد میں بیس فیصد سے تیس فیصد تک کی کمی آئے گی دنیا بھر میں کرونا وائرس کے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے سات لاکھ کے قریب جا پہنچی وائرس سے متاثرہ پینتیس ہزار مریض جان کی بازی ہار گئے ایک لاکھ سے زائد ہلاکتوں کا خدشہ ہے ٹرم نے امریکیوں کو خبردار کر دیا دو ہفتوں تک امواد کی شہرہ میں اضافے کا امکان ہے ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ سوشل میڈیا پر کینیڈین خاتون اول نے خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں کرونا وائرس سے نجات مل گئی ہے اور وہ سہتیاب ہو گئی ہیں مدی جانتے ہیں اس شپورٹ میں کرونا وائرس میں مبتلاہ کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹرودو کی اہلیہ سوفی ٹرودو صحتیاب ہو گئی کرونا وائرس کی لپیٹ میں نہ صرف عام افراد ہیں بلکہ مشہور شخصیات میں بھی اس کی شکایت پائی جا رہی ہے چند روز قبل کینیڈین وزیر آزم کی اہلیہ سوفی ٹرودو کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ مصبت دایا تھا جس کے باعث انہوں نے خود کو آئیسولیشن میں رکھ لیا تھا اور ان کی وجہ سے جسٹن ٹرودو نے بھی خود کو محدود کر لیا تھا تہام اب سوشل میڈیا پر کینیڈین خاتون اول نے خوشخبری سنائی ہے کہ انہیں کرونا وائرس سے نجات مل گئی ہے اور وہ سہتیاب ہو گئی ہے انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ میں لکھا کہ مجھے میرے ڈاکٹر اوٹاوہ پبلک ہیلتھ کی جانب سے کلیر قرار دے دیا گیا ہے اور اب میں اچھا محسوس کر رہی ہوں کینیڈین خاتون اول نے تہہ دل سے ان تمام افراد کا شکریہ آدھا کیا جنہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ٹرونٹو میں ہوتلوں اور عمارتوں کے حصول سے شہر کے پناہ گاہوں کے منصوبے کو توسی ملے گی جبکہ شہر کی جانب سے پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے حصولوں کو شیلٹر ہومس میں نافذ کیا جا چکا ہے مدید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹرونٹو کی شہری انتظامیہ کی جانب سے کرونا وارث کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہوتل اور قرائے کی عمارتوں کو بے گھر افراد کے لیے حاصل کر لیا گیا ہے کانسلر جو کریسی کا کہنا تھا کہ پانچ ہوتلوں کو حاصل کر لیا گیا جبکہ مزید پانچ کے لیے بات چل رہی ہے ٹرونٹو میں ہوتلوں اور عمارتوں کے حصول سے شہر کے پناہ گاہوں کی سہولیات کے منصوبے کو توسی ملے گی جبکہ شہر کی جانب سے پہلے ہی سوشل ڈسٹینسنگ کے اصولوں کو اپنے شلٹر سسٹم میں نافذ کیا جا چکا ہے شہری انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بے گھر افراد کے اس وارث سے متاثر ہونے کے خدشات زیادہ ہیں دوسری جانب شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے آنے والے دنوں میں جن لوگوں میں کرونا وارث کی تصدیق ہو گئی ہے ان کے لیے ریکاوری سینٹر بھی بنایا جائے گا ریجسٹرڈ نرس اسوسییشن آف آنٹیریو کی سربراہ کا کہنا ہے کہ سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو حفاظتی سامان مہیا کرنے کی ضرورت ہے ماسٹ، گاؤن، ہینڈ سینٹائیزر کی سپلائی بہت کم ہے اس حوالے پہ مزید جانتے ہیں ریجسٹرڈ نرس اسوسییشن آف آنٹیریو کی سربراہ کا کہنا ہے کہ آنٹیریو کو کرونا وارث کے بدترین حالات کے لیے فوری طور پر تیاری کرنی چاہیے اور اسی کے مطابق فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو حفاظتی سامان سے لیس کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے اور اب سہت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو حفاظتی سامان مہیا کرنے کی ضرورت ہے ماسٹ، گاؤن، ہینڈ سینٹائیزر کی سپلائی بہت کم ہے جبکہ اس وبا کے آنے والے سونامی کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کے پاس ذاتی حفاظت کا سامان موجود ہونا ضروری ہے بہت زیادہ دیر ہو جائے اور واپسی کا راستہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ یہ آخری موقع ہے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں حفاظتی سامان دیا جائے واضح رہے کہ آنٹیریوں میں کرونا وارس کے کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے صوبے میں وارس کے دو سو گیارہ نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد تیرہ سو پچپن ہو گئی ہے جبکہ تئیس افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وارس سے ہلاکتوں کی تعداد پینسٹھ ہو گئی ہے ساڑھے چھ ہزار کے قریب افراد اس وارس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ پانسو تہتر افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں کوئی بیک کے پریمئر فرانسوالیگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں صورتحال کابو میں ہے ہسپتالوں میں اضافی مریضوں کے لیے چھ ہزار بیٹس موجود ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی بیک کے پریمئر فرانسوالیگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں صورتحال کابو میں ہے اسپتالوں میں اضافی مریضوں کے لیے چھ ہزار بیٹس موجود ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں کوئی بیک میں کرونا وارس کے تین سو بیالس نئے کیسز سامنے آنے کے بعد صوبے میں متاثرین کی تعداد اٹھائی سو سے تجاوز کر گئی ہے صوبے میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی جبکہ مرنے والوں کی تعداد بائیس ہے صوبے کے پریمئر فرانسوالیگو کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینئر افراد کی رہائش گاہوں پر عملے میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں کوئی بیک کے پریمئر فرانسوالیگو کا کہنا تھا کہ صوبے میں صورتحال کابو میں ہے اسپتالوں میں اضافی مریضوں کے لیے چھ ہزار بیٹس موجود ہیں جبکہ حکومت کی جانب سے مزید اقدامات کیے جا رہے ہیں مانٹریال کے پولیس چیف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد یا وہ جن میں کرونا وائرس کی تحقیق ہو رہی ہے اگر آئیسولیشن کے اصولوں کی خلاف وردی کرتے ہیں تو انہیں جرمانے کے ساتھ قانونی دفاعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں مانٹریال میں سوچل ڈسٹنسنگ کے اصولوں پر عمل درامت کرانے کے لیے پولیس کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے مانٹریال پولیس چیف سیلون کیرون کا کہنا ہے کہ پولیس افسران خلاف وردی کرنے والوں کی رپورٹ تیار کریں گے جن میں حکومتی اقدامات پر عمل نہ کرنے والوں کی تفصیل بیان کی جائیں گی مانٹریال کے پولیس چیف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس سے متاثرہ افراد یا وہ جن میں کرونا وائرس کی تحقیق ہو رہی ہے اگر آئیسولیشن کے اصولوں کے خلاف وردی کرتے ہیں تو انہیں جرمانے کے ساتھ قانونی دفاع کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اقوام متحدہ کی خصوصی ایجنسی نے ایک بیان میں کہا کہ سیاحتی سیکٹر کی آمدنی میں تین سو سے تھاڑے چار سو ارب ڈالر کی کمی متوقع ہے یہ رقم سال دوہزار انیس میں اس سیکٹر کی مجموعی آمدنی کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی سیاحت کی تنظیموں نے توقع ظاہر کی ہے کہ کرونا وارث کے سبب روہ سال دوہزار بیس میں دنیا بھر میں سیاحتی سیکٹر کی آمدنی میں تین سو سے چار سو پچاس ارب ڈالر کی کمی متوقع ہے یہ رقم سال دوہزار انیس میں اس سیکٹر کی مجموعی آمدنی کا ایک تہائی حصہ بنتا ہے گزشتہ سال مجموعی آمدنی کا حجم پندرہ کھرب ڈالر تھا مسکورہ ایجنسی کے سیکیٹری جنرل کے مطابق سیاحت کا شعبہ کرونا وارث سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اقتصادی سیکٹرز میں سے ہے اس شعبے میں لاکھوں افراد کی ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہے ایجنسی نے روا برس کے آغاز پر توقع ظاہر کی تھی کہ عالمی سیاحت کے شعبے میں تیس فیصد سے چار فیصد کی نمو دیکھی جائے گی تاہم کرونا وارث کے تیزی سے پھیلاؤ کے سبب ایجنسی نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا کہ روا سال اس شعبے میں ایک فیصد سے تین فیصد تک کمی متوقع ہے اٹلی میں کرونا وارث سے امباد کی تعداد دس ہزار ساس سو ناسی ہو گئیں ستانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں اسپین میں وارث اٹھ سٹھ ہزار تین جانے نگل گیا اسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وارث کے متاثرہ افراد کی تعداد ساڑھے سات لاکھ سے تجاوز کر گئی وارث سے متاثرہ چونتیس ہزار مریض جان کی بازی ہار گئے تفصیلات کے مطابق نئے اور محلق وارث کوویڈ نائنٹین سے آنمی سطح پر امباد کی تعداد چونتیس ہزار ہو گئی ہے جبکہ وارث سے اب تک ایک لاکھ چھپن ہزار سے زائد مریض سے ہتھیاب ہو چکے ہیں اٹلی میں کرونا وارث سے امباد کی تعداد دس ہزار سات سو انتر ہو گئیں ستانوے ہزار سے زائد متاثر ہیں سپن میں وارث چھ ہزار آرٹ سو تین جانے نکل گیا اسی ہزار سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں چین میں تین ہزار تین سو چار افراد کرونا وارث سے ہلاک جبکہ اکیاسی ہزار سے زائد متاثر ہو چکے ہیں ایران میں وارث سے امباد کی تعداد دو ہزار چھ سو چالیس ہو گئی اور ارتس ہزار سے زائد متاثر ہیں فرانس میں کرونا وارث دو ہزار چھ سو چھ جانے نکل گیا چالیس ہزار سے زائد لوگ متاثر ہوئے امریکہ میں کرونا وارث سے دو ہزار چار سو نواسی افراد ہلاک ایک لاکھ بیالیس ہزار سے زائد متاثر ہو چکے ہیں مرطانیہ میں وارث سے امباد کی تعداد ایک ہزار دو سو اٹھائیس ہو گئی جبکہ انیس ہزار سے زائد متاثر ہیں نیدرلینڈ میں وائرس سات سو اکتر جوانے نکل گیا دس ہزار سے زائد متاثر ہیں جرمنی میں وائرس سے پانچ سو اکتالیس افراد حلاق اور باسٹھ ہزار سے زائد متاثر ہیں کرونا وائرس سے بیلجیم میں چار سو اکترس سوئیزیلینڈ میں تین سو جنوبی کوریا میں ایک سو اٹھاون برازیل میں ایک سو چھتیس افراد وائرس سے حلاق ہوئے ترکی میں 131 افراد جواں بہک 9000 سے زائد متاثر ہوئے پرتگال میں 119 افراد حلاق انڈونیشیا میں 114 سویڈن میں 110 آسٹریہ میں 86 ڈینمارک میں 72 جپان میں 54 بھارت میں وارت سے 27 افراد حلاق جبکہ 1000 سے زائد متاثر ہیں صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ دو ہفتوں تک ہر شخص حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرے امریکی صدر نے ہسپتالوں پر وینٹی لیٹرز زخیرہ کرنے کا بھی الزام لگا دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں امریکی صدر ٹانلڈ ٹرم نے اپنے ہم وطنوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں کرونا وارس سے ایک لاکھ سے زائد حلاقتوں کا خدشہ ہے امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرم نے کرونا وارس پر پریس بریفنگ میں خبردار کیا کہ ملک میں حلاقتوں کی تعداد ایک لاکھ تک محدود رہی تو یہی کامیابی ہوگی دو ہفتوں تک اموات کی شرعہ میں اضافے کا امکان ہے صدر ٹرم کا کہنا تھا کہ دو ہفتوں تک ہر شخص حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرے امریکی صدر نے اسپتالوں پر وینٹی لیٹرز زخیرہ کرنے کا بھی الزام لگا دیا انہوں نے امید ظاہر کی کہ یکم جون تک ملک بحالی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا تاہم فتح سے پہلے فتح کے اعلان سے بتر کوئی اور چیز نہیں ہوگی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تیک ٹی وی daily canadian news bulletin in hindi and urdu only at tag tv youtube پر tag tv کا channel subscribe کیجئے اور notification کا button بھی دبائی کسی قسم کا challenging زمانہ ہو tag tv اپنے views اور news لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے tag tv کو اگر آپ sponsors کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے